اسی طرح نکاح کے موقع پر یہ جو ہمارے رسمیں ہیں جہیز کی یہ جہیز کی رسمیں ہیں شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ جو ہمارے معروف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تھا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار بیٹیاں تھی اگر آپ جہیز دیتے تو چاروں کو دیتے پیغمبر سے بڑھ کے عدل انصاف اور مسابات کون کر سکتا ہے اگر جہیز دیتے تو چاروں کو دیتے حضرت فاطمہ کو دینے میں تو بنیادی رو یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا حضور کے پاس علی بڑے ہوئے آپ نے بیٹی علی کو دی تو کچھ ضرورتیں بھی پوری فرمائیں اب حضرت علی کا نکاح کسی اور سے بھی ہوتا تو حضور نے بیٹوں کی طرح رکھا تھا پھر بھی کوئی ضرورتیں آپ نے علی کی پوری فرمانی تھی یہ اس کی حقیقت تھی اچھا اسی طرح جب حق ماہر ہوتا ہے حق ماہر میں ایک بات تو ٹھیک ہے کہ دس دراہم یا اس کی موجودہ قیمت اس سے کم نہ ہو لیکن ہو کتنا اس میں دو چیزوں کا خیال رکھیں نمبر ایک شوہر کی مالی استطاعت کا شوہر کی مالی حصیت کا بات سمجھ لیں نمبر ایک شوہر کی مالی استطاعت کا نمبر دو بیوی کی خاندانی اور معاشرتی حصیت کا یعنی اتنا زیادہ حق ماہر نہ رکھیں کہ شوہر کے لیے ادا کرنا مشکل ہو اور اتنا تھوڑا حق ماہر نہ رکھیں کہ لڑکی کو اپنے سہلیوں کو بتاتے شرمائے کہ میرا حق ماہر اتنا ہے بڑے خاندان کی لڑکی ہے تو حق ماہر تھوڑا نہیں ہونا چاہیے بڑا ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھوڑا بھی رکھا اور بہت زیادہ بھی رکھا حق ماہر تو یہ بات ذہن نشین فرمالیں یہ جو ہمارے حق ماہر میں مشہور ہے کہ جی حق ماہر کتنا ہو کہتے ہیں جی مہار فاطمی یہ مہار فاطمی کے لفظ کو عام کرنا یہ اہل سنت کا مزاج نہیں ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں اگر کسی نے کہنا ہے تو یہ کو بھی حق ماہر کتنا ہونا چاہیے جتنا حضور کی بیٹیوں کا تھا یہ بات تو سمجھ آتی ہے تین بیٹیاں زینب رقیہ ام کلسوم کو چھوڑ گا فاطمہ کا نام لینا یہ کس طرح اشارے کرتا ہے اس لئے مہار فاطمی مت کو ہو مہار بنات رسول کو ہو اگر کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اصل بات جب ہر کام معاملہ سنت ہے سنت تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے حق ماہر کیا دیا ہے تو یہ کہا کرو نا کہ حق ماہر سنت کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا معمول ممار کیا ہے تو اس موقع پر حق ماہر میں پیغمبر کے نام کو بھی چھوڑنا پیغمبر کی تین بیٹیوں کو بھی چھوڑ دینا اور ایک بیٹی کا نام لے کر کہنا یہاں سنت والجماعت کے حقائد سے مطابقت نہیں رکھتا اس لئے اس بات کو اچھی طرح ذہنشین فرما لیں حق ماہر میں بھی اس چیز کا خیال لکھیں موسیقی